بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین وہ کہتے ہیں نا کہ جسے خدا رکھے تو اسے کون چکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ فرعون کو خواب آیا ایک اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ بیتل مقدس سے ایک آگ نکلی اور مصر کے گھروں تک پہنچ گئی اور اس نے قبطیوں کے گھر جلا دیئے اور بنی اسرائیل کے گھر چھوڑ دیئے یہ اس کو خواب آیا تو اس کے بعد اس نے جاتوگروں کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں یعنی بیتل مقدس یا بیتل مقدس اس شہر کے ایک شخص کے ہاتھوں سے مصر تباہ ہو جائے گا تو فرعون نے یہ حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے جیسا کہ پہلے پارے میں بھی اور ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے تو ادھر حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گوڑے ظاہر ہیں عمر سیدہ لوگ آہستہ آہستہ پر اپنی جب عمر کو پہنچتے ہیں تو بندہ مر جاتا ہے لوگ مر رہے ہیں بچیاں زیادہ ہو رہی ہیں بچے بیٹا جو بھی ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو قیبتیوں کے سردار فیرون کے پاس گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کے بڑے تو مر رہے ہیں اگر ان کے بیٹوں کو یوں ہی قتل کیا جاتا رہا تو پھر ہمارے بیٹوں کو یہ نیچ کام کرنے پڑیں گے یعنی کہ وہ چونکہ ان سے مزدوری لیتے تھے کام کرواتے تھے تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے بچے تو ہم مار رہے ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ زیمدہ چھوڑ رہے ہیں تو اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ ہمارے جو خدام ہیں ہماری خدمت کرنے والے ہیں یہ بڑے ہو کے مار جائیں گے پھر آگے ہمارے قوم کون کرے گا پھر ہماری اپنے ایک قوم کے بچوں کو یہ کام وجوانوں کو کرنے پڑیں گے تو جب ایسا انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تو ساتھ یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ ایک سال بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروائیں یعنی کہ ایک سال میں جو بچے پیتا ہوں ان کو مروا دیا جائے اور ایک سال میں ان کو چھوڑ یعنی کہ ایک سال قتل کا ایک سال آزادی کا اور جس سال بن اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا اسی سال ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مہترمہ جو ہیں وہ حاملہ ہوئیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مجاہد نے کہا کہ جس سال بن اسرائیل کے بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال حضرت حرون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال ان کے بیٹوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سال بڑے تھے جامع القرآن کے حوالہ سے جامع البیان کے حوالہ سے یہ تفسید بیان القرآن میں علامہ غلام رسول صحیح تیسہ ورحمت اللہ تعالی آلہ آپ نے یہ روایت زیادہ یہ نقل فرمائی ہے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں جو ارحاسات ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادت جو واقعات پیش ہوئے ان کو بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی آپ تبیان القرآن کی آٹھویں جلد میں صفحہ نمبر 775 یہاں پر یہ بڑی بزاد کے ساتھ 774 یعنی کہ 774 سے یہ شروع ہوتا ہے اور 775 تک یہ سلسل آگے جا رہا ہے حضرت علیہ السلام کی بلادت کے واقعہ میں کئی خلاف عادت واقعات رونما ہوئے ان کو آگ نے نہیں جلایا ان کے خلاف جاسوس ہی کرنے والا گونگا اور اندہ ہو گیا یہ دو واقعات جو ہیں ان کی وضاعت آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے وضع عمل کا زمانہ قریب آیا فیرون نے دائیوں کو بن اسرائیل کی عملہ عورتوں کی نگرانے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا یعنی کہ دائیوں کو ظاہرہ معلوم ہوتا ہے کہ کس گھر میں پیدایش ہونے والی ہے تو ایک دائی جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سہیلی بھی تھی وہ مخلص دوست تھی تو جب ان کو درتزے کی سخت جب تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی سہیلی کو بلوایا اور کہا تم دیکھ رہی ہو کہ مجھے کتنی تکلیف ہے تمہاری محبت آج میرے کام آنی چاہیے اس رہی پر کاروائی کی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک روایت یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو نور تھا وہ دائی زدہ ہوگی اور اس کا جوڑ جوڑ کامپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت سما گئی پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ جب تم نے مجھے بلوایا تھا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں بچے کو مار ڈالوں گی لیکن تمہارے اس بیٹے سے مجھے اس کی شکل دے کر اس کی صورت دے کر اس کا نور دے کر وہ کہنے لگی کہ مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب میں اسے بالکل بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تو کہنے لگی کہ تم اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا کیونکہ ظاہر ہے کہ فیرونی جو ہیں وہ اس کے سخت دشمن ہیں تو جب وہ دائی وہاں سے نکلی تو فیرون کے بعض جاسوسوں نے اس کو دیکھ لیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ اے ماں دروازے پر سپائی کھڑے تو وہ دیکھ کر اب ظاہرہ اسے موت نظر آ رہی تھی بیٹے کی تو ماں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اللہ تو اس وقت کیونکہ خوف تھا تو وہ جو کچھ اس کے زیر میں آیا اس نے وہ کر دیا تو جب سپائی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تندور جو ہے وہ جل رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اتمنان سے بیٹھی ہوئی ہے تو ظاہرہ کی عمل کے یا اس طرح کے کوئی اثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے تو جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ دائی تمہارے ہاں کیوں آئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی کہ وہ میری محب اور دوست ہے اور مجھ سے ملنے کے لئے آئی تھی تو سپائی یہ سن کر چلے گئے پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے پوچھا بچہ کہا ہے اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے پھر تندور سے بچے کے رونے کی آواز آئی وہ دوڑ کر تندور کی طرف گئی اللہ تعالیٰ نے اس تندور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹھنڈا اور سلامسی والا بنا دیا اللہ حضرت تو پھر انہوں نے بچے کو اٹھا لیا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ فراؤن بچوں کی تلاشی لینے میں بہت سختی کر رہا ہے تو ان کو اپنے بیٹے کا خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم اس بچے کو کسی تابوت میں ڈال کے تو سمندر برد کر دیتے ہیں درہ نیل میں بہانے کا انہوں نے جب ارادہ کیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ صندوق اور تابوت بنانے کے لیے بھی انہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑھائی کو ایک مصری کو بلایا اور اسے کہا کہ ایک چھوٹا سا تابوت بنا کر دیں تو وہ بڑھائی پوچھنے لگا کہ ابھی آپ اس تابوت کا کیا کرو بھی آپ کو تابوت سے کیا مصدلہ تو انہوں نے کہا کہ میں اس تابوت میں اپنے بیٹے کو چھپاؤں گی اور ظاہر ہے نبی کی ماں تھی تو وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی انہوں نے جھوٹ بولنے کو پسند نہیں فرمایا تو جب وہ تابوت لے کر چلی گئی تو بڑھائی جو تھا وہ فیرون کی وہ جو ٹیم تھی جو زبا کرنے والی تھی اس نے کہا کہ میں جا کے ان کو اس بات سے مخبری کرتا ہوں کہ یہاں ایک بیٹا پیدا ہوئے ہیں تو جب وہ گیا اور بولنے کا جب اس نے ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی قوتیں گویای چھین لی اور وہ وہاں پر بول نہ پایا اور اشاروں سے سمجھانے لگا اشاروں سے باتیں کرنے لگا تو ظاہر ہے ان کو اشاروں کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پاگل ہے دیوانہ ہے کوئی مجنوع ہے ویسے یہ بکواسات کر رہے تو انہوں نے مار پیٹ کر وہاں سے اس کو نکال دیا اور وہ بڑھائی جب واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے پھر قوتیں گویای اطا فرما دی پھر وہ دوبارہ چلا گیا جا کے شکایت کرنے کے لئے تو جب وہ دوبارہ گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کی زبان جو ہے وہ بند کر دی اور قوتیں گویای جو ہے وہ اسے چھین لی تو پھر دوبارہ جب اس نے اشاروں سے بتانے کی کوشش کی تو پھر جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ مار پیٹ کر وہاں سے انہوں نے نکال دیا اللہ حکم اور اس کی یہاں فرماتے ہیں کہ قوتیں گویای کے ساتھ ساتھ اس کی بنائی بھی جو ہے وہ جاتے رہے گا اللہ حکم اس طرح فرماتے ہیں کہ تین بار جو ہے وہ مار کھا 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 کے وہاں سے وہ جو ہے وہ ظلیل و رسواہ کے وہ وہاں سے فراؤن کے دربار سے ان لوگوں سے نکلا اور پھر جب تیسری بار بھی ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو اس نے اللہ رب العالمین سے صدق دل کے ساتھ یعید کیا کہ یا رب العالمین اگر تُو میری بینائی اور قوتِ گویای واپس کر دے گا تو میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا اور جب تک میں زندہ رہوں گا تو میں یہ راز راز ہی رکھوں گا تو اللہ رب العالمین چونکہ علی ممیزاتی صدور ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے نیت کو جان لیا اور اس کی گویای بھی واپس فرما دی اور اس کی بینائی بھی واپس فرما دی اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے گر پڑا اور اللہ رب العالمین سے معافی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ شکر گزار بندہ بان گیا تو یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیارے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ظالموں سے بچانا ہوتا ہے تو ان کے لئے اللہ رب العالمین کیسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے تو آپ کے حمل کے حوالہ سے ایک اور روایت جو ہے وہ بھی جہاں پر معالی مستنزین کے حوالہ سے جو ہے یہ نقل کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب حمل ہوا تو اس نے لوگوں سے اس حمل کو چھپایا اور فرماتے ہیں کہ جو حاملہ عورت کے جو ایک نشانیاں ہوتی ہیں جو اثرات ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے وہ بھی کسی کی اوپر ظاہر نہیں ہونے دی تو چونکہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر احسان فرمانا چاہتا تھا ان کو فضیلت دینا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کو ایک مقام اور شان دینا چاہتا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس حال سے بھی وہ جو ہے چھپا کر رکھا اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال فرمانا نے بنی اسرائیل کے عورتوں کی تفتیش کے لیے دائیوں کو بھیجا اور بہت سختی سے تلاشی لی گئی جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں لی گئی تھی اور نہ ہی ان کا رنگ بدلا تو دائیوں نے ان کو دیکھتے ہی چیک یہ نہیں کیا دیکھے نہیں ہے کہا کہ کوئی اثار نہیں ہے کوئی عمل والے اور جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس رات ان کے پاس کوئی دائی تھی اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار تھا اور ان کے پیدائش پر ان کی بہن مریم کے سوا اور کوئی متعلے نہیں ہوا یعنی کہ ایک بہن کو پتا ہے اور ایک ماں کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں اور جب ان پر خطرہ محسوس ہو تو ان کو تابوت میں رکھ کر درہی نیل میں ڈال دیں ان کی ماں ان کو گود میں تین ماہ تک دودھ پلاتی رہیں وہ گود میں روتے تھے اور نہ ہی کوئی حرکت کرتے تھے ان کے نہ رو رہے ہیں نہ حرکت کر رہے ہیں اور جب ان کو وزرت موسیٰ علیہ السلام پر خطرہ ہوا تو انہوں نے ان کو تابوت میں ڈال کر درہی نیل کس پرد کر دیا تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک پاک اور مقدس اور جو اللہ رب العالمین کے منتخب لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کی عزتیں رکھنے کے لیے ان کو مقام دینے کے لیے کیسے کیسی اثباب جو ابو مئیہ فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں اپنے اکابرین کی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے آمین